اسلام علیکم ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا سائنس کی اگزامپلز کے اوپر پاکستان سے میرا نام ہے زشان عثمانی النافع کے اوپر آپ میرا کورس لے رہے ہیں انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنسز کا پاکستان کی ایک بڑی مشہور چیریٹی ارگنائزیشن ہمارے پاس آئی اور انہوں نے پوچھا کہ لوگ چیریٹی کیوں دیں ہم ان کو کنونس کرنا ہے تو کیا کریں وہ اگر تھوڑی وہ چیریٹی دیتے بھی ہیں تو اس سے ملک میں کیا اثر پڑے گا کیا بدلاؤ آئے گا کیا آپ اس سوال کا جواب ڈیٹا سائنسز میں دے سکتے ہیں ہم نے کہا جی بالکل دے سکتے ہیں تو ہم نے کچھ انائلسز کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دنیا کے اندر 6.6 ملین لوگ تقریباً 6.6 لاکھ بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہوتی ہے اس لئے مر جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا 10 سال پہلے تک یہ نمبر 12 ملین سے زیادہ تھا اب تو بہت اچھا ہو گیا تو 6.6 ملین لوگ اگر سال میں مرتے ہیں تو ایک مہینے کے یہ ہافہ ملین ہو گئے یعنی 5 لاکھ بچے 5 سال سے کم عمر کے ہر مہینے دنیا میں مر جاتے ہیں یہ 18000 بچے ہوتے ہیں دن کے 12 بچے ہوتے ہیں ایک منٹ کے تو آپ میرا اگر لیکچر سن رہے ہیں پچھلے 10 منٹ سے تو یوں سمجھے کہ 120 بچے دنیا میں کہیں نہ کہیں انتقال کر چکے ہیں سی وسی لیکچر کی ڈیوریشن میں کیونکہ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا اب دنیا میں کہیں ہو رہا ہے تو پروانی ہوتی آپ سوچیں آپ کی شہر میں اعلان ہو کہ کراچی اسٹیڈیم میں اسلامات اسٹیڈیم میں ملتان عیدگاہ میں 18000 بچے جمع ہیں ان کے لئے روٹی پانی چاہیے اور صبح فجر پہ اعلان ہو اور کہا جائے کہ مغرب تک اگر روٹی کا بندوبست نہیں ہوا تو مغرب پہ سارے کے سارے مر جائیں گے تو اب بتائیے کہ آپ کوئی اور کام کر سکیں گے آپ سب کچھ چھوڑ کے جو کچھ آپ کے پاس ہوگا لے کے آپ عیدگاہ پہ یا لے کے آپ مول کے اوپر اسٹیڈیم کے اوپر یا گراؤنڈ کے اوپر بھاگیں گے کہ 18000 بچے مر جائیں لیکن وہ بچے مر رہے ہیں اور ہم سب بالکل خاموش تماشاہ بن کے دیکھ رہے ہیں بکوز وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ سومالیا میں وہ فریقہ میں وہ نائجیریا میں ایمین وہ پاکستان میں بھی کسی اور شہر کے اندر ہے لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہم لوگ دیکھیں ستر سال جیتے اگر ہم چالیس روپے بھی کنٹیبیٹ کر دیں دن کے تو یہ تقریباً بارہ سو روپے بنتے ہیں مہینے کے چودہ ہزار چار سو روپے بنتے ہیں سال کے تو ہم میں سے ہر شخص اگر کچھ برگر کم کھائے تو ایک ملین دے سکتا ہے زندگی کے اندر بہت آرام سے دیکھیں ہم لوگ آٹھ گھنٹے روز کام کرتے ہیں یہ چالیس گھنٹے بنتے ہیں ہفتے میں یہ تقریباً ایٹی فور تھاؤزن بنتے ہیں چالیس سال کی ورک ہسٹری میں اس پر بہت بہترین ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ایٹی تھاؤزن آورز آپ ضرور دیکھیں گا تو اگر آپ کی صرف دس سدار روپے سیل لی ہے تو اس کا مطلب ہوا آپ انسٹھ روپے کماتے ہیں گھنٹے کے یعنی کہ آپ چالیس سال میں تقریباً تقریباً اٹھالیس لاکھ روپے کمائیں گے اگر آپ کی تیس سدار روپے سیل لی ہے اور پوری زندگی سیم سیل لی رہتی ہے تو آپ ساڑھے چودہ ملین کمائیں گے اور صرف پچاس سدار بھی ہے تو آپ چوبیس ملین کمائیں گے تو اس میں سے ملین نکالنا کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں اگر آپ ایک ملین پیکی آر بھی نکال دینا تو آپ تقریباً دو لاکھ لوگوں کی زندگی میں دو لا سکتے ہیں آپ سو لوگوں کی آنکھیں صحیح کر سکتے ہیں وہ لوگ جو نابینہ ہیں جو نہیں دیکھ سکتے چھوٹی سی سرجری کروا کے موتی آگیا ہے کوئی اور بیماری ہو گئی ہے آپ تین ماہوں کی زندگی بچا سکتے ہیں صرف گیارہ ڈولر کے اندر اصل چیزیں کیا آپ کسی کے مدد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تو ان تمام چیز پر سوچیں ڈیٹا سائنس زندگی کے ہر ہر موضوع پر ہر ہر مسئلے پر آپ کی ہلپ کرتا ہے ہونا سے بھی یہ چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس مسئلے کو ڈیٹا کی نظروں سے کیسے دیکھنا ہے اور وہ کون سے ٹور ہیں جن کو استعمال کر کے آپ ڈیٹا کو وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور ڈیٹا سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اگلی لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے یہ تمام جو انائلسز میں نے آپ کو دکھائی ہیں اگر آپ خود سے کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں